اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہیچن نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچن نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی منٹوں میں چیف نیسٹر کیچ اندر شکھر راو پندرہ سیٹمبر کو ریاست میں عملی طور پر مزید نو میڈیکل کالجوں کا افتتہ کریں گے پیت کو یہاں زلے کالیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران ان تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے وزیر سہر تیہری شاہو نے کالیکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ نو میڈیکل کالجوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کا معینہ کریں ان تمام انتظامات کریں تلنگانہ بھارت راستیا سمیتی خانون ساس کانسل کے رکن کے قویتہ نے منگل کو تمام سیاسی جماعتوں کے صدور سے اپیل کی ہے کہ وہ 18 سپٹیمبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں خواتین ریزرویشن بل کو پاس کرنے کی اپیل کی تلنگانہ کی وزیراعلا کی چندوشے کھراؤ کی بیٹی کو بتانے پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنے والی تمام سانتالیس سیاسی جماعتوں کے صدور کے نام اپنے خط میں ان پر زور دے کر وہ اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور خواتین ریزرویشن بل کو منظور کرنے کو ترجیح دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ خواتین ریزرویشن بل جو کہ لوگ سبا اور اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33% سیٹیں ریزروی کرنے کی کوشش کرتا ہے سنفی مساوات اور جامع طرز حکمرانی کی جانب ایک اہم خدم ہونے کے باوجود یہ بلطویل عرصے سے التوا کا شکار ہے کانگریس لیڈر سونیا گاندی نے چہہشنبے کو وزیراعظم نرندرمودی کو خط لکھ کر 18-22 سپٹمبر کو ہونے والے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا ایجنڈا طلب کیا انہوں نے جاری کردہ نو کی فہرز بھی دیو اور ان پر بحث کے لیے وقت دینے کی کوشش کی ہندوستانی اتحاد کی اپوزیشن جماعتوں نے منگل کو حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ شفافیت برخرا رکھیں اور 18-22 سپٹمبر تک پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے ایجنڈے میں ملکو اندھیرے میں نہ رکھیں یہاں تک کہ انہوں نے خواتین کے تحافظات بالکو جلد منظور کرنے کا مطالبہ کیا کانگریس لیڈر راہو گاندی نے یوم اساتیزہ کے موقع پر اساتیزہ کو سلام پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر سروے پلی رادہ کرشنن کو ان کے یوم پیدائش پر خراج اخیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی اپنا گروہ مانتے ہیں مستر گاندھی نے سابق صدر سروے پلی رادہ کرشنن کو یوم اساتیزہ پر ان کی یوم پیدائش پر خراج اخیدت پیش کیا اور کہا کہ وہ اپنے کاموں کے حوالے سے مخالفین کی تنقید سے بھی سیکھتے ہیں اور انہیں اپنا گروہ مانتے ہیں کانگریر نے صدر دروپتی مرمو کی طرف سے جی ٹوینٹی سربراہی جلاس کے مہمانوں کو بھیجے گئے دعوت نامے میں انڈیا کے بجائے لفظ بھارت کے استعمال کو اتحاد پارٹیوں سے جڑتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں نے اسے مودی سرکار کا خوف خرا دیا کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچار جائے رام رمیش نے کہا کہ دعوت نامے میں ریپبلک آف انڈیا کے بجائے ریپبلک آف بھارت کا استعمال کیا گیا اور اس سے واضح ہے کہ مودی سرکار اپوزیشن کے اتحاد انڈیا سے خوف زدہ ہے عام آدمی پارٹی نے مرکزی حکومت کی طرف سے جاری کردہ سرکاری دعوت نامے پر پریزنٹ ایٹ آف انڈیا کے بجائے پریزنٹ ایٹ آف بھارت لکھنے پر بھاتی اور جنتا پارٹی بی جے پی پر سخت عملہ کرتے ہوئے کہا کہ خومی شناخت بی جے پی کی ساتھی ملکیت نہیں ہے دہلی کے وزیر اعلیٰ اور آپ کی کنوینئر اروین کیجریوال نے ٹویٹ کیا کیا یہ لوگ انڈیا اتحاد سے اتنے ناراض ہیں کہ وہ ملک کا نام بھی بدل دیں گے اگر کل ہم اپنے اتحاد کا نام بھارت رکھ دیں تو کیا ہم بھارت کا نام بھی بدل دیں گے عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر رگھو چڑھنا نے کہا کہ بی جے پی کا یہ فیصلہ اپوزیشن پارٹیوں کو پریشان کرنے والا ہے ہندوستان کے نائم صدر جگدیب دھنکر لوگ سبا کے سپیکر اوم بلہ اور مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور و مادنیات پر پرالا جوشی نے آج کوٹا میں امرت کال ابھی نندن سماراو سمیتی کے ذریعہ احتمام اسا تیزہ اور ریٹائر ہونے والی خابل فخر شخصیات کی تقریب سے خطاب کیا سپریم کورٹ نے چاہا شمعے کے روز مزفر نگر کے پولیس سپرنٹین کو ہدایت دی ہے کہ ایک طالب علم کو اس کے اسا تیزہ کی ہدایت پر اس کے ہم جماعتوں کے ذریعے مبین اتر پر تھپڑ مارے جانے کے معاملے پر تحقیقات کے بارے میں سٹیٹس رپورٹ پیش کریں جسٹس اب ہے اس اوکا اور پنکچ مٹھل کی بنچ نے اس پی سے کہا کہ وہ طالب علم اور اس کے والدین کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں متعلق کریں سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو بھی نوٹیس جاری کیا اور پچیس سپٹیمبر تک جواب طلب کیا سپریم کورٹ مہاتمہ گاندی کے پر پوتے تشار گاندی کی طرف سے دائر ایک پی آئی ال کی سماعت کر رہی تھی جس میں طالب علم کو تھپڑ مانے کے معاملے میں تیزی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا مزفرنگر پولیس نے ٹیچر پر فرخہ ورانہ تفسرہ کرنے اور اپنے طالب علم کو ایک مسلم ہم جماعت کو ہوں وقت نہ کرنے پر تھپڑ ماننے کا حکم دینے کا الزام لگایا گیا تھا فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں